بسم اللہ الرحمن الرحیم علمه علم الابلین والآخرین یعقوب یعسوب الدین قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین اسداللہ الغالب غالب على كل غالب علی ابن ابي طالب صلوه وعلى سیدت النساء العالمین فاطمة الزهراء وعلى سبتین الحسن والحسین وعبناء الحسین التسعہ سیما بقیت اللہ في الارضین روحی وارواح عالمین لتراب مقدمه الفداه ولانتر سلوان اللهم عجل لولیك الفراج والعافیت والناس واجعلنا من اعوانه وانصاره باواز بلندتر سلوان وعما بعد فقط قال تبارک اللہ تعالی فی کتابه المجید وقوله الحق من ذا اللذی يشفع عنده اللہ بإذنه سلوان جیسا کہ مجالس میں جو موضوع کا انتخاب کیا اسبات شفاعت اور جو اعتراضات ہیں موضوع شفاعت پر معترضین کے بالخصوص فرقہ وحابیہ کے جو سرے سے اس بات کے قائل ہی نہیں کہ شفاعت ہو ہی نہیں سکتی ہم نے کافی سارے دلائل کو قرآنی آیات اور احادیث کے مد میں آپ کے خدمت میں عرص کیا اب آج جو ایک اور اعتراض ہے جو اس اس موضوع پر خاص طور پر کیا جاتا ہے وہ یہ اس آیت کا عقص کیا جاتا ہے اور اس کو ایز دلیل پیش کیا جاتا ہے سورة جن کی آیت نمبر اٹھارا وَإِنَّ الْمَسَاجِدِ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ اَحَدًا کہ مساجد جو ہیں وہ خدا کی ہیں اور آگے کیا کہ کسی کو بھی سوائے خدا کے نہ پکارا جائے اب اس آیت کو بانوانِ دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا جائز نہیں ہے اب اس اعتراض کے جواب میں آج کچھ دلائل اقلی اور اس کے بعد کچھ احادیث اور آیات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے پہلی بات کہ جنہوں نے اس آیت کو دلیل بنا کے پیش کیا وہ صحیح طریقے سے ترجمہ ہی اس آیت کا نہیں پڑھا پہلا جملہ ہے وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اس میں کوئی شک نہیں کہ مساجد جو بھی ہیں وہ اللہ کی ہیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ اَحَدًا اب ایک جملہ ٹھیک ہے آیت ایک ہی ہے لیکن ایک جملہ ختم ہوا اب دوسرا کیا کہہ رہا ہے کہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ اَحَدًا اب جملہ پہلے جملے کے بات اس لیے آرہا ہے کہ مساجد میں جو مین وجہ اور مین دلیل جو اس جگہ پہ اس آیت پہ دی جاری ہے اور جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مساجد میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہے خدا کے غیر کی عبادت مساجد میں نہیں ہوتی اب اس کو کسی اور رنگ سے پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو آواز دینا یا پکارنا جائز نہیں اب اس کو ہم سب سے پہلی بات عقلی طور پہ کہ دیکھیں آپ زندگی میں روز مرہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں کسی دکان پہ کام کر رہے ہیں کسی ادارے میں ہیں کسی دفتر میں ہیں گھر میں ہیں کسی بھی مقام پہ انسان ایک وہ موجود ہے جو ناتق ہے نتق کرتا ہے اور انسان کے علاوہ بھی جو بھی جاندار موجود ہیں ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے لیے آواز کا استعمال کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی شخص کو پکارنا چاہیں اور آواز کے بغیر ہاں ہم کہنے کے بھی کوئی شخص گنگا ہے بول نہیں سکتا وہ اشارہ کرے لیکن اگر کسی شخص کی پیٹ آپ کی طرف ہوگی تو آپ لاکھ اشارہ بھی کریں گے وہ نہیں دیکھ سکتا تو یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا اقلی طور پر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو پکارے بغیر زندگی بسر کریں پہلے ہو گئے یہ دلیل جو اقلی طور پر ہے دوسری دلیل دیکھیں کوئی شخص بھی کسی بھی مقام پر ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خدا نہ خواستہ کوئی بلڈنگ ہے کوئی امارت ہے کوئی گھر ہے کسی حادثے کی وجہ سے زلزلہ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ گھر گر جاتا ہے اب اس کے ملبع کے نیچے کوئی شخص پڑا ہوا ہے اور آپ کو آواز دے رہا ہے کہ بھئی کوئی میری مدد کو آئے اور مجھے بچائے اور آپ اس کے جواب میں یہ آیت پڑھ دیں کہ تم اللہ کو پکارو اللہ تمہاری مدد کرے گا ہم مدد نہیں کر سکتے تو جو لوگ اس آیت کو دلیل قرار دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے اب ایک شخص کی جیسے میں نے مثال دی کہ ملبع کے نیچے پڑا ہوا ہے آپ ساتھ سے گزریں جی آپ کسی شخص کو اللہ کے سوا نہیں پکار سکتے اللہ کو پکار ہے وہ مدد کو آئیں گے تو لوگ کہیں گے کیا اقل جو ہے تمہاری گھاس چرنے گئی ہے کہ ایک شخص ہے وہ مدد کے لئے پکار رہا ہے تو اللہ نے انسان کو وسیلہ بنایا ہے دوسرے انسان کے مدد کے لئے بے شک جو جتنے بھی خلائق ہیں وہ خداوند تبارک و تعالی کی تخلیق ہیں لیکن اس دنیا میں بالخصوص خاص طور پر انسان کو انسان کی مدد کے لئے بنایا ہے اور باقی روز مرہ کاموں میں ہو ہی نہیں سکتا انسان جو ہے وہ ایک انگریزی میں جیسے کہتے ہیں سوشل اینیمل ہے ایک وہ شخص ہے جو اجتماعی زندگی گزارتا ہے آپ اگر کسی سہرا میں تن و تنہا زندگی گزاریں تو وہ اور بات ہے بھئی سہرا میں اکیلا ہے کوئی مدد کے لئے موجود ہی نہیں اپنی مدد آپ زندگی گزار رہا ہے لیکن انسان جو ہے جب سے بنی نوئے بشر اس دنیا میں آئے اور آہستہ آہستہ تمدن آگے بڑی تو انسان اکٹھے رہنے کو پسند کیا کیونکہ جو کام ملجل کے ہو سکتا ہے وہ اکیلے میں نہیں ہو سکتا اور انسان کو زندگی کے ہر مقام پہ کسی نہ کسی چیز کی یا کسی نہ کسی شخص کی مدد ضروری ہوتی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ مدد کے بغیر انسان زندگی گزارے اب اسی زمن میں کیونکہ آیت لمبی ہے میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں سورہ یوسف کی آیت نمبر غالباً انسٹھ ہے اور اس کے آگے پھر ایک اور سورہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر ایک سو بیتالیس اس میں بھی خداوند تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب جنابِ یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اور جو عزیزِ مصر ہے اس وقت یوسف تھے جا کے ان سے مدد لے کے آؤ اور اسی طرح جنابِ یوسف نے اپنے بھائیوں سے مدد مانگی قرآن میں بارو بہت ساری جگہ اوپے ہے جو مختلف انبیاء نے دوسرے افراد سے مدد طلب کی جیسا کہ موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا کہ میں جو ہے باہر جا رہا ہوں کچھ عرصے کے لیے اس مقام سے کوہتور کے طرف جب جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ میرے بعد یہاں جو ہے قوم کے درمیان رہبر بن کے رہیں اور مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے ہم دیکھیں انبیاء قرآن میں بھی ایک دوسرے سے پھر اس کے علاوہ جو ہے افراد سے مدد طلب کر رہے ہیں تو یہ مدد مانگنا اقلی طور پر ثابت ہے آگے خود جنابِ رسول خدا ان کی سیرت میں احادیث میں اگر آپ توجہ کریں کہ مقامات مختلف میں جنابِ رسول خدا نے افراد سے مدد طلب کی ہے اور بالخصوص ذاتِ امیر المؤمنین سے ہر مقام پہ ہر جنگ پہ مدد خود جنابِ رسول خدا نے طلب کی ہے تو مدد مانگنا یہ سنتِ الہی ہے اور اس کے علاوہ ایک انسان کی ذاتی طور پہ منطقی طور پہ ایک وہ ضرورت ہے جو کوئی شخص اس کو انکار نہیں کر سکتا پھر دوبارہ ہم اسی آیت کے اوپر آتے ہیں کہ اس آیت میں مطلب کیا ہے وہی بات جو میں نے پہلے بیان کی کہ خدا و اند تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت میں شریک نہ کرو کسی کو کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا خدا کے علاوہ کسی اور کل سرے سے پکارو ہی نہ ایسی نہیں ہے خدا و اند تبارک تعالیٰ کہ میری عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو جب نماز پڑھ رہی ہوتے ہیں تو وہ خالصتا مخلصتا خدا و اند تبارک تعالیٰ کی اور پھر آخری اطراز جو افراد کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے مؤمنین آواز لگاتے ہیں آپ مولا انشاءاللہ سب کی قسمت کریں زیارت اہل بیعت پہ جائیں تو لوگ جب جاتے ہیں حرم اہل بیعت پہ ذریح امام کو توصل کرتے ہیں اور پکارتے ہیں امام کو جیسے مثال کے طور پر نجف اشرف انشاءاللہ آپ لوگ جائیں تو لوگ کہتے ہیں یا علی ادرکنی یا حسین ادرکنی یا عباس ادرکنی کہ اے عباس میری مدد کریں اے امام حسین میری مدد کریں اے امیر المؤمنین میری مدد کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کس طریقے سے اب دیکھیں ہم لوگ ایک تو ہے نا جو ہم جذباتی طور پر کہتے ہیں کہ بے شک مولا مدد کر سکتے ہیں اب ہم اس کو عقلی اور اورانی روح سے بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں اوران کی یا علی علیہ و علی اللہ اللہم صلی اللہ اور جو شخص سرے سے اس بات کا انکاری ہو اور کہے کہ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے وہ اصل میں قرآن کا انکاری ہے اب یہ قرآن کے آیت ہے کہ جب جناب عیسیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر انچاس میں وَرَسُولًا إِلَا بَنِي إِسْرَائِلِ میں پوری آیت نہیں پڑھتا لمب وقت میں گنجائش نہیں ہے صرف اس کا بالخصوص جو لفظ ہے کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اِنِّي اَخْلُقُوا لَكُم کہ میں تمہارے لئے خلق کرتا ہوں من الطین کہ حیعت طیر کہ میں تمہارے لئے ایک کبوتر خلق کرتا ہوں فَنْفَقُ فِيهِ فَيَكُونَ طَيْرَا اور پھر میں اس کے پرندے کے اندر پھوکتا ہوں اور وہ زندہ ہو جاتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرَهِ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ وَأُحْيِ الْمُوتَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اب حضرت عیسیٰ اب یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اب لفظ پہلا جو استعمال کر رہے ہیں کہ میں خلق کرتا ہوں اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ مریضوں کو بھی شفا میں دیتا ہوں ٹھیک ہے جملے کے آخر میں بِإِذْنِ اللَّهِ کا بھی استعمال ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کام خدا کا ہے انجام ولی خدا دے رہا ہے اور ذاتِ امیر المومنین اور ذاتِ اہلِ بیت تو خدا کے ساتھ اس طریقے سے اتصال ہے جیسا سورج کا سورج کی کرنوں کے ساتھ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو سورج کی کرنے نظر آئیں اور آپ کہیں کہ نہیں سورج نہیں ہے یہ کوئی اور جگہ سے آ رہی ہے سورج کی کرنے ہمیشہ سورج کے ساتھ پیوستہ ہیں جب تک سورج کی کرنے نظر آئیں گی اس کا مطلب ہے سورج خود موجود ہے دھوپ جو نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کیا کہ اس وقت سورج نظر آئے رہی ہے دن کا وقت ہے جب دھوپ چلی جائے گی تو آپ کو کرنے نظر نہیں اسی طرح اہلِ بیت پیوستہ اور اس میں ایک لمحہ کے ہزارویں حصے کے برابر بھی ایسا وقت نہیں آتا کہ ان دونوں کے درمیان انقطاع ہو کہ تب اسی لئے جب آپ ذاتِ امیر المومنین کو یا اہلِ بیت میں سے کسی کو بھی پکارتے ہیں اور مدد کے لئے آواز دیتے ہیں وہ اصل میں آپ خود خداوند تبارک و تعالی کو بلا رہے ہیں لیکن اب خدا نے خود ہی چاہا خود پسند کیا کہ میرے تک پہنچنے کے لئے اس آیت کا میں بار بار استعمال کر وَبْتَغُو بِالْوَسِیلَةِ کہ میرے تک پہنچنے کے لئے توبہ کا استعمال کرو جیسے میں نے پہلے کہا میرے تک پہنچنے کے لئے وسیلہ کا استعمال کرو اسی طریقے سے توبہ کا استعمال کرو اسی طریقے سے شفیع کا استعمال کرو تو خدا تک پہنچنے کے لئے خداوند تبارک و تعالی نے خود وسائل قرار دی ہے ان وسائل میں سے سب سے قوی سب سے طاقتور سب سے مضبوط وسیلہ کون ہے ذات محمد و آل محمد علیہ السلام مل کے باواز بلند سلوات تو جب کوئی شخص اہلِ بیعت میں سے کسی کو بھی مدد کے لئے پکارے تو قرآن کے اس آیت کے اوپر بھی استناد کیا کہ جب انبیاء اب یہاں جناب عیسی کی مثال دی گئی ہے جب خود انبیاء کسی معجزے کو انجام دیتے ہیں پہلے کیا کہتے ہیں کہ یہ میری طرف سے ہے میرا معجزہ ہے ہم جیسے کہتے ہیں جی حضرت موسیٰ کا کیا معجزہ تھا انہوں نے اسا زمین پہ پھینکی اور ازدہا بن گیا اسی طرح باقی انبیاء کا جناب دعوت کا معجزہ تھا پگل جاتا تھا پھر ان کا اور معجزہ کیا تھا لہنے دعوتی کہ ان کی آواز جو بھی شخص سنتا تھا تو وہ مجذوب ہو جاتا پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ کا معجز بہت سارے ہیں مردے کو زندہ کرنا اور ایسی لا علاج بیماریوں کا علاج کرنا تو یہ بھی معاجز ہیں جو تمام انبیاء پھر جناب رسول خدا کہ میں کافی سارے معجزے اسی عشرے میں آپ کی خدمت میں پیش کیے کچھ معجزے کوشش کروں گا آگے بھی اگر فرصت ملے تو پیش کروں تو اہل بیت کی جتنے بھی معجزے ہیں وہ انجام دینے کے لئے خدا نے ان کو اختیار دیا گیا اور وہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں لیکن ان کا اختیار وصل ہے خداوند تبارک تعالیٰ کے ساتھ کہ کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا ان کی اپنی مرضیوں ان کی تمام مرضیاں خدا کی مرضی ہیں وہ خدا کی مرضیوں کے خدا کے ارادوں کے گڑھ ہیں معدن ہیں مرکز ہیں اور ہماری طرح نہیں کہ ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں ان کی ہر مرضی خداوند تبارک تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے جیسے کہ جناب رسول خدا کی متعلق کہ کلام جناب رسول خدا تمام وحی خدا بندی ہے اور اپنی طرف سے کوئی الفاظ جناب رسول خدا کے زبان مبارک پہ جاری نہیں ہوتا اب کیونکہ معجزہ کا ذکر آیا تو آج میری خواہش یہی تھی کہ اس معجزہ کا بیان کرو اس سے پہلے ایک اور حدیث میرے سامنے آگئی کیونکہ مجالس کا سلسلہ ہے اور میں چاہتا تھا ہر سال کچھ نہ کچھ مجالس کی فضیلت میں بھی بیان کروں وقت کم ہے لیکن پھر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ من جلس مجلس نا یحی فی ہے امرنا جب کوئی شخص ایسی مجلس میں بیٹھے جس مجلس کے اندر ہمارے امر کو احیاء کیا جائے زندہ کیا جائے لم یمت قلب ہو یوم تموت القلوب جس دن تمام دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا اب یہ قول ہے امام کا اس کے اوپر ذرا سی میں وضاحت کروں کہ پہلا جو جملہ ہے ایسی مجلس میں بیٹھنا جہاں پہ ہمارے امر کی امر کیا یعنی اہل بیت کی اہل بیت کی فضائل اہل بیت کی سیرت اہل بیت نے جو احکام دین اس دنیا میں ہمیں زندگی گزارنے کے لئے دیئے یہ تمام ان کے عمر ہیں اور جس مجالس میں جن مجالس میں عمر اہل بیت وہی عمر خدا زندہ ہو تو اس مجالس میں جو شخص بیٹھے گا اپنا وقت گزارے گا اس وقت جب تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے مردہ ہو جائیں گے کہ مراد یہ کہ لوگ اپنی مرضیہ کرنے رہیں گے اور خدا وند تبارک تعالی کا حکم کو چھوڑ دیں گے اس دن ان لوگوں کے دل زندہ رہیں گے جنہوں نے ہماری مجالس میں شرکت کیونکہ یہ مجالس درسگاہ ہیں اہل بیت کی اور پھر اس حد تک بیان کیا جو ہماری مجالس ہیں ان کی مثال ہمارے حرم کے محن دیں جیسے آپ جاتے ہیں حرم اہل بیت میں ویسے ہی اس امام بارگاہوں میں جس وقت بالخصوص مجلس ہو رہی ہو وہ حرم اہل بیت میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر اسی طرح بہت سارے روایات ہیں انشاءاللہ فرصت ملے تو آگلے دنوں میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا آج کا جو واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ حبش کے ایک شخص جس کا نام فتح آگے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص کون ہے فتح نامی شخص وہ جناب فتح جو تھے وہ حبش کے ایک علاقے کے رہنے ان کے جو چچا تھے ان کا نام تھا عشق بوس وہ اس جگہ کے بادشاہ تھے تو ان کی آپس میں بہت کافی عرصے اختلافات تھے اور جنگیں رہی اور کافی عرصہ جنگوں کے بعد چچا نے اپنے بتیجے سے کہا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے ہم جنگ میں مصروف ہیں تم آخر چاہتے کیا اس نے کہا پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری جو حکومت ہے وہ ناجائز ہے جو میرے والد کا حصہ ہے وہ مجھے دیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ میں جو آپ کی بیٹی ہے ان سے خاصگاری کرنا چاہتا ہوں کئی دفعہ آپ کے خدمت نے پیش کیا قبضے میں ہے وہ آپ مجھے دے دیں تاکہ پھر میں بھی اپنے حصے کا برابر کا سہمدار بنو اور وہ حصہ میرا مجھے مل جائے اس کے چچا نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن میری ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ میرا ایک دشمن ہے مدینہ میں اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب تم جاؤ اور سر امیر المؤمنین سر علی ابن ابی طالب کو میرے لے آؤ تو میں تمہاری خواہش پوری کروں گا اب فتاح جو تھا اس نے کہا میرے پاس جو لشکر تھا وہ آپ سے جنگ کرتے کرتے قلیل ہو گیا تو کچھ اپنا لشکر بھی میرے ساتھ دیجی تو اس بادشاہ نے غالباً چھ ہزار یا کچھ روایات میں ساٹھ ہزار کا لشکر اپنے بیٹے فضل کے ساتھ اس کے ہمراہ کیے اور وہ لشکر لے کے مدینہ تک پہنچا چند دن لگے سفر کے خستگی اور جب وہ مدینہ کے قریب پہنچا تو اسی اسنا میں امیر المومنین مدینہ کے باغات کے اردگرد آبیاری کر رہے تھے اب وہاں جو استعمال ہوتا تھا جس کو ہم یہاں پھاوڑا کہتے ہیں وہاں بیل کہتے ہیں یا کائی کہتے ہیں جس کے ذریعے پانی لگایا جاتا ہے باغوں میں تو وہ ان کے کندے پہ تھا تو امیر المومنین نے جیسے ہی فتاح کو دیکھا جناب مسکرائے اور انہوں نے دل میں اور انہوں نے انچی آواز سے کہا صدق یا رسول اللہ اب فتاح نے کہ رسول خدا نے سچ کہا تھا تو فتاح نے اس وقت جب آواز سنی اس نے کہا آپ کون ہیں اور آپ نے یہ لفظ کیوں کہے تو امیر المومنین نے کہا رسول خدا نے مجھے بتایا تھا کہ آج کے دن تم اس مقام پہ آوگے تو انہوں نے کہا کیا آپ کے جو رسول ہیں وہ وقت سے پہلے پیشگوئی کر سکتے ہیں انہوں نے کہا تم اگر ہمارے رسول کو پہچان لو تو تم ان کے معاجز سے ان کے جو خدا وند تبارک تعالیٰ نے ان کو جو طاقت دی ہوئی اس سے آشنا ہو جاؤ اس نے کہ ابھی تو میں جس کام کے لئے آیا ہوں پہلے میں وہ کام انجام دے دوں بتاؤ کیا کام ہے تو اس نے کہ میرا قصہ یہ ہے اور اس طرح بادشاہ نے مجھے کہا ہے کہ کوئی علی نامی شخص ہے جو اس شہر میں رہتا ہے تو میں اس سے لڑنے آیا ہوں اور اس کا سر لے کے جانا ہے تاکہ میری شادی جو ہے وہ جو میرا چچا ہے یا بادشاہ ہے اس کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے تو امیر الممن نے کہا ٹھیک ہے علی سے بھی تمہاری ملاقات ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے تم ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ لڑ لو کیونکہ میری طاقت بھی اتنی ہے جتنی علی کی ہے اور اگر تم نے مجھے شکست دے دی تو پھر ہم علی سے بھی مل لیں گے تو اس نے فتح نے قبول کیا اب امیر المومنین سے کہا کہ آپ کوئی اسلحہ اٹھائیں انہوں نے کہا نہیں مجھے اسلحہ کی ضرورت نہیں ہے تمہارے پاس جو اسلحہ ہے تم شروع کرو اب سب سے پہلے اس نے وار کیا اپنی تلوار کے ساتھ امیر المومنین کی طرف اور امیر المومنین کے ہاتھ نے جو وسیلہ تھا کائی تھا یا فاورہ تھا جو بھی تھا اس کے ساتھ جناب امیر المومنین نے اس کی تلوار کو روکا اور اس کی تلوار جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی اب اس نے گرز اٹھایا اب جیسے ہی آگے بڑھا تو امیر المومنین نے اس کے ہاتھ سے گرز بھی لے کے کسی اور سمت پھینک دیا اب اس نے دوسری تلوار اٹھائی تو امیر المومنین نے اسے اپنی تو اس نے کہا آپ جیسا دلیر پہلوان میں نے نہیں دیکھا اب میری جان آپ کے قبض خدرت میں آپ میری جان لے لیں یا میری جان بخشی کر دیں تو امیر المومنین جب مسکرائے تو اس شخص نے آگے جواب دیا مجھے لگتا ہے آپ ہی علی ابن ابی طالب اب وہ شخص جو تھا اس نے کہا مولا ایک میں اس مقام پہ نہیں کہ کوئی شرط رکھ سکوں لیکن میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں آپ کے لئے اگر وہ میری شرط قبول کریں تو میں اسلام لے آؤں گا اس نے کہا سب سے پہلے کہ آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول کریں اور دوسرا یہ کہ میں عام غلام نہیں ہوں گا میں وہ